جنابے والا اتوار بارہ بجے کا وہ دن کہ جب بزار سے ٹین ڈے لے آؤ پوریاں لے آؤ جیسی آوازیں نظر انداز کیے نومی اپنی سانسے تھامے ٹی وی سکرین پر نشر ہونے والے کرکٹ میچ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ میچ کے آخری عور کی آخری گیند چھے رن درکار کومنٹیٹر کا دل دھڑکاتا تپسیرہ یہ بولر کریس پہ آیا پیر کو میدان سے رگڑا گیند کو پتلون سے رگڑا فضا میں ہاتھ لے رہایا نومی کا دل اچھل کر حلق میں آیا وہ جیت کے لیے بیتاب ہو گیا دوسری جانب آفریدی کا بلہ گیند کو لگ نہیں والا تھا سٹیڈیم شور سے گونچ نہیں والا تھا اور پھر لائٹ شلی گئی جنابی والا اور اس طرح کے علمی سے نومی دن رات دو چار ہوتا رہا بجلی کا روز کا آنا جانا نومی کو تڑپانا ہو گیا وہ بہت اسٹریس کی کپڑے نہیں تھے اس کے پریس دینے جانا تھا انٹرویو کہ آفس میں بیٹھا تھا لڑکی کا پیو لیکن بجلی نے کیا بدنام ہو گیا وہ انٹرویو میں ناکام اور یہ حالت ہو گئی کہ دماغ کا اڑ گیا فیوز ہو گیا وہ اتنا کنفیوز کہ بیت الخلا میں جا بیٹھا میں خانہ سمجھ کے لوٹے کا پانی پی گیا پیمانہ سمجھ کے لیکن جنابی والا کہانی یہی نہیں ختم ہوتی پھر وہ دن بھی آیا کہ جب نومی دلہ بنا سہرہ سجاد کوڑی چڑھا بارات لے کے جان پہنچا بارات پہنچی تھی ہال میں کے پھر لائٹ چلی گئی لائٹ کا جانا تھا کہ اکثر مزاق بن گیا سنجیدگی کا خیر ہلچل مچھی وہاں پہ بڑا خلف اشارت تھا اندھیرہ تھا گھٹھن تھی گرمی کا وار تھا پنکھیروں کے پسینے نے بزار کر دیا میک اپ جو عورتوں کا تھا سب بیکار کر دیا میک اپ ہٹا کے رخ پہ سیاہی چھا گئی اندر جو عورت تھی وہ باہر آ گئی کھانا جو پکا تھا وہ بے مثال تھا زردے میں مچ اتنی کے چکھنا محال تھا یہ کور میں کی دیگ میں بلی اتر گئی باہر نکل نہ پائی اندر ہی مر گئی یہ دیکھ کے نوشے نے ہمت ہار دی حالات نے بیچارے کی پگڑی اچھال دی کچھ اس طرح سے جیت کے بازی نکل گیا دولے کا جوتا پہن کے قاضی نکل گیا لیکن جنابی والا پھر وہ دن بھی آیا شادی کے بعد جب خاندان تو وارث دنیا میں آیا لیکن پھر بھی بجلی کو رحم نہ آیا جو ہی نرس نے وارڈ کا دروازہ کٹ کٹ آیا اور پھر لائٹ چلی گئی سیاہ فام ننہ بچہ ہاتھوں میں تھامے چلی آئی جو ہی دیت کے لیے سب نے گردن چھکائی تو نومی کے مو سے یہ بات بے اختیار نکل آئی آہ مارو دیکرو چھے پپا جھٹ بولے پر آہ تو دامبر نہ ٹکڑو چھے نرس نے حیرت سے دیکھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کا ہی ہے بچہ نومی نے جواب دیا میری بیوی اندیرے میں جب بھی کچھ پکاتی ہے جلا ہی دیتی ہے